ہیلو فرنڈز میں ہوں حردیب اور آپ دیکھ رہے ہیں سی پرنس نولیج دوستو بلیک ہول کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہی ہوں گے اور کچھ ہی سمیں پہلے آپ نے انٹرنیٹ پر بلیک ہول کی ریال تصبیر بھی دیکھی ہوگی اور دوستو ایسا ہی بلیک ہول سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے وائٹ ہول دوستو وائٹ ہول کے اگزیسٹنس کے ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی پکتہ ثبوت نہیں ہے لیکن پھر بھی وائٹ ہول تھیوریز میں اگزیسٹ کرتا ہے دوستو وائٹ ہول اور بلیک ہول ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں جیسے اس بمان میں پانی ہے تو آگ ہے دن ہے تو رات ہے ویسے ہی اگر اس بمان میں بلیک ہول اگزیسٹ کرتے ہیں تو وائٹ ہول کا اگزیسٹنس بھی ہونا ہی چاہیے لیکن پھر بھی اس پر الگ الگ بگیانکوں کے الگ الگ مت ہیں کچھ بگیانک مانتے ہیں کہ وائٹ ہول اگزیسٹ نہیں کرتے لیکن کچھ بگیانک مانتے ہیں کہ وائٹ ہول اگزیسٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ وائٹ ہول کا کونسپٹ آیا کہاں سے وائٹ ہول کے اس بھماند میں ہونے کی تھیوری سب سے پہلے ریشن سائنٹسٹ ایگورو نوکوز نے دی تھی اس کے بعد سٹیون ہاکوینز نے بتایا کہ بلیک ہول کا انت بھی ہو سکتا ہے اور اسی کے بعد وائٹ ہول چرچہ کا وشے بن گئے کیونکہ سائنس کے اکورڈنگ اورجہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی تو اگر بلیک ہول کا انت ہوگا تو اس کے اندر نگلی ہوئی اورجہ کا کیا ہوگا اسی سوال نے جنم دیا وائٹ ہولز کو اب ہم جانتے ہیں کہ وائٹ ہولز بنتے کیسے ہیں تو دوستو وائٹ ہولز کے بننے کے بھی الگ الگ تھیوریز ملتی ہیں جس میں سے ایک تھیوری بتاتی ہے کہ جب ایک بلیک ہولز اپنے انت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آخری سمیں میں ساری نگلی ہوئی اورجہ اور پدارت کو باہر کی طرف فیک دیتا ہے اور جب وہ اپنی ساری اورجہ اور پدارت کو باہر کی طرف فیکتا ہے تو ایک بلیک ہول کنورٹ ہو جاتا ہے وائٹ ہولز کی طرف میں سیکنڈ اینڈ آف بلیک ہولز اس تھیوری میں بتایا گیا ہے کہ دراصل وائٹ ہولز بلیک ہولز کا ہی دوسرا شور ہوتے ہیں جو کسی دوسرے دائمینشن جر دوسرے برہمانڈ میں کھلتے ہیں اس تھیوری کے اکارڈنگ بلیک ہول جو بھی پدارت اور اورجہ اپنے اندر نکلتا ہے اسے وہ اپنے دوسرے شور یعنی وائٹ ہولز کے جریعے باہر فیک دیتا ہے اور ایسا وہ لگاتا کرتا رہتا ہے اور جو رستہ وائٹ ہولز اور بلیک ہولز کو آپس میں جوڑتا ہے اسے ہم وارم ہولز بھی کہتے ہیں دوستو جہاں ایک بلیک ہولز کے ایونٹ ہورائزن میں کوئی بھی چیز ایک پر پر بیش کر جاتی ہے وہ کبھی واپس باہر نہیں آ سکتی اس کے بلکل ویپریت وائٹ ہولز کے ایونٹ ہورائزن سے واہر نکلی ہوئی چیز دوبارہ کبھی بھی اس کے اندر نہیں جا سکتی نمبر دو بلیک ہولز کے اندر لائٹ بھی جا کر واپس نہیں آ سکتی اس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے بلیک ہوتے ہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دیتے بلکہ اس کے ویپریت وائٹ ہولز بہت ہی چمکیلے ہوتے ہیں اور آئی اوزہ اور ریڈییشن کو اپنے اندر سے باہر دیکھتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہیں تیسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب کیونکہ ہم جہاں اسی طرح انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں گے موسیقی 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 موسیقی